آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرائم کنٹرول نیوز حسن نگر علاقے میں کالا جادو کرنے والے ڈھونگی بابا کو پولیس نے کیا گرفتار آئیے دیکھتے ہیں اس کی تفصیلات شہر حیدر آباد راجندر نگر پولیس ٹیشن حدود حسن نگر علاقے میں ایک شخص کالا جادو کرتا ہوا رنگے ہاتھ پکڑا گیا حیرت کی بات یہ ہے کہ جمعہ کے روز خانونی طور پر کمیلے یعنی سلاٹر ہاؤز بند رہتے ہیں لیکن اسی دن کالا جادو کرنے والا ضمیر ایک بھینس لے کر آتا ہے اور اپنے ہی محلے کے اڈو نامی کسائی کو بلا کر اس کے ہاتھ سے جانور کٹاتا ہے پھر جانور کا سر اور پیر کالا جادو کرنے میں استعمال کرتا ہے اسی علاقے کے ایک شخص نے کرائم کنٹرول نیوز سے مقاتب ہو کر کہا کہ ضمیر کے والد کے زمانے سے ہی یہ جادو ٹونے کا کام چلتا آ رہا ہے بہرحال اس بات کی خوفیہ اطلاع ملنے پر راجندر نگر پولیس نے چھاپا مار کر زمیر اور اس کے ساتھیوں کو اپنے شکنجے میں لے لیا اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس اس معاملے میں کس طرح کی کارروہی کرتی ہے محمد یونس کے ساتھ میں ایم ایس علی کرائم کنٹرول نیوز حیدرباد سلام علیکم میں حسن نگر مدینہ مزید کے پاس سے بات جو واقعہ وہاں اس کے بارے میں سنا رہا ہوں ہیں ہم لوگوں کو واقعہ مان لوں گا پولیس آئی وہاں پہ بلکہ تو ہم لاں گئے وہاں پہ تو دیکھے وہاں پہ ایک بیل بھینس کاٹے تھے اس کی منڈی اور پیرا لگا کے اور کچھ ہندووں کے فوڈوس لگا کے ناریل وغیرہ خون وہے رکھ کے اس کی پوجا کر رہے تھے اندر کچھ سے پولیس والے اس کی ویڈیو لے اس کی ویڈیو بھی ہے اور وہی گوشت کو ہمنا دوسری طرف ہی لوگاں پھیک رہے ہیں بولے لیکن آج جمعہ کا دن تھا گوشت تو نیکٹنے کا ایک کٹ رہا تھا ان لوگ کیا کر رہے ہیں کیا ہے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے آپ لوگ دیکھو اس کے بارے میں پوری مسلم بستی ہے اس کے اندر ایسے کامہ کر رہے ہیں لوگاں بلیک میجک کے کامہ کر رہے ہیں ان لوگ کچھ خاندانی کام کرنے والے ہیں کہتے ہیں بلیک میجک کے یہ یہ زبیر زبیرول کے زمیر نام ہے ان کے ساتھ میں دو ادمیہ اور تھے جس کی فوٹوز ہے آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ لیجئے پولیس والوں کے پاس میں ہیں ان کے والی صاحب سے یہ چل لیتے ہوئے آ رہا ہے کس طریقے کا علاج کرتے تھے بلیک میجک بلیک میجنگ مطلب یعنی ہے کہ خون کاٹ کے ہوئے تو بہت زیادہ ہی ہو سکتا ہے بلیک یعنی ہے کہ چھوٹا موڑا تو نہیں ہوتا دعا کا تو نہیں ہوتا یہ جنور کاٹ کے کر رہے ہیں تو بہت بڑا ہی کام ہے نا یہ تو اس کے بارے میں ہم لوگ کوئی علم نہیں ہے آپ لوگ دیکھیں یہ حصہ ہماری بستی میں ہوا ہم لوگ راجین اگر پی ایس میں کمپلینٹ کرے اس کی تحقیق چل رہی ہے ابھی اس کے آگے کا ان لوگ بتائیں گے دو تین سال سے تو ہم لوگ سن رہے تھے کہ لوگ ایسا کرتے بول کے لیکن آج ہم لوگ ریڈ اینڈ انہوں کے پاس پہنچے دیکھیں یہ واقعہ اس کی ویڈیو بھی نکالے پولیس بھی ساتھ میں تھی اس کا یعنی کہ پورا جو ڈیٹیل ہے راجین اگر پی ایس سے آپ کو مل سکتا یہ لوگ وہ ذاتی مکان میں کرتے تھے یا کرائے کا گھر وغیر نہیں ان کا ذاتی مکان سامنے ان کے گھر یہاں پہ بھی ہے یعنی کہ اپوزٹ میں ان کا گھر ایک چھوٹا روم ہے بند روم کر کے اندر کچھ دھوان کچھ آوازیں چر رہے تھے جب لگ انٹر ہوئے پولیس کے ساتھ میں تو یہ سب دیکھا گیا اس کے اندر پیشنٹ کون دے اور کرنے والے کونے وہ تین ادمیاں تھے اس کے اندر معلوم ہوا کہ دو پیشنٹ ہیں دوبائی سے آئے وے ان لوگ بول کے اب اس کے بارے میں مطلب ڈیٹیل پوری پولیس بتائیں گی کس خساب یہ لوگ بلیک ماجک کرتے تھے کچھ آپ لوگ چھانبین کرے کیا نہیں ابھی تو کریں گے یعنی کہ یعنی کہ تیخی کریں گے کہ اس کے واقعے اس کے پیچھے کیا ہے کدھر ہے بلکہ آپ کا نام میرا نام شیخ آوز ہے میں حسن نگر سے ہوں وہی بستی میں بستی کا ہوں میں وہاں سے گوش کھانے والا ہوں اب میں کوئی ایڈیا نہیں ہے کہ گوش کدھر جاتا کیا جاتا میں کوئی خود ایک فکر لگی ہوئی ہے میرا نام اڈو ہے مجینہ امیت کے پاس ضمیر بھائی بلیک مجھے کام کرتے تھے میں کوئی نام عالم تھا میں جاتے آتے رہتا تھا وہاں پہ ایک بھینس کٹنے لگے پولیس کے ریٹ پڑھنے لی تھے میں کوئی نام عالم تھا میں گیا کٹ دیا وہاں پہ ریٹ پڑ گئی کیا کرتے آپ جی میں خوریشی ہوں آپ کوئی نام عالم تھا جتے ساتھ سے کٹ رہے ہیں جی میں خاندانی خوریشی ہوں میں کوئی نام عالم تھا سپھیشی ہوں میں خاندان خوریشی ہوں میں خاندان میں ماں کوئی نام عالم تھا ہالانکہ ماں سو گیا تھا 4 نہ آتے ہیں میں گیا کیا ٹیم پر کٹتے ہیں آپ Join ٹیمان جھے جن extending ہالانکہ ماں خوریش forming گیا میں خوریشی ہوں گیا شام وجہ nick گیا تھا میں خاندان تو sisters Studio میں ہوں کر للگا نہ ہو اس کیوئے تمامے جس کیوں نہیں نہیں غلط بات پھیک دیئے پھیک دیئے پھیک دیئے نہیں غلط پھیک دیئے پھیک دیئے اللہ معاف کریں